الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعض فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سدی ویفسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا نسوحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وانا النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کی زمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیب اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل دیا ترتیب معیر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بیند دفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ ایمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کی اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لئے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیہ لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کی مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو اجمائی ہو وہ تیہ کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں تیہ پایا اسی لئے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیہ ہے اس کے آفیشل مسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک مسخہ بھی دیا گیا اور باقی مسخے جو ہیں وہ طرف کر دیئے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رمع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعنی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترطیم اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرہ نہیں کہہ سکتے اس کی اسی استلاح کو ہمیں لٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقتعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہیں اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتہاد کو کسی منطق کسی گریمر کسی نحو کسی بیان کے کسی وصول کو کوئی دخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلفی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے صورت توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ازرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھنی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقابات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاتل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بارہ آل چھے ساڑھے چھے ہزار کے لگ بگ آیات ہے قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہے ایک سو چودہ صورت صور سے بنا ہے صور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے صورتوں میں آیات کے باہنی رب کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کے حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے رب کے آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پیرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالہ ہو جائے گا ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے جو ایک صورت کے اندر ہیں اور ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منطلق ہوتی ان صورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے ارس کیا دور صحابہ میں ہمیں صورت ایک اسطلاعہ اور ملتی ہے حزم اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حزم پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ صورتوں کو توڑا لیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شابل ہیں کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حضم بسبتا تھوڑا سا جادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خامخواہ کی کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ صورہ فاتحہ کو اگر ہم علیدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک جباچہ اور مقدمہ ہیں تو پہلے حضم یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچ میں گیارہ چھٹے میں تیرہ یہ سیڑی ہے ملکل اور جو آخری حضم مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پیسٹ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹیپل ہے بہرحال یہ حضم یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکووں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نا یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقعی اتنا محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو ملہوز رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پارو کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول زمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کو شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباہت موجود ہے کہ صورتوں کات بھی گئیں اس کے بعد اب جو بات مجید کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترقیب اور تقسیم کے زمین میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ بلکہ باز یہ قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان دیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظر اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ بحنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص رفت ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موہوب بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو رب قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے مولانا سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نادر نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں اور صورہ بکرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمل سے خالی تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دو کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بہت مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے زمن میں گویات متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات دوست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہے وَلَا يَخْرُقُواْ اَنْقَسْوَتِ الرَّدْ بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی وَلَا يَشْوَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءُ اور کبھی اہلِ علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبوہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فیزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبردن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں بہت سی باتیں ہمارے اصلاف کے علم میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلقردین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذلقردین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذلقردین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے عاشقارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی حضر کرم سے وہ بات بھی اکھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت توسیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا یہ ایک ایسی کار ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے اس کے زمین میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل ورس کر دی تھی اور ہاں پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورت میں اکثر اور بیستر جوڑوں کی شکل میں ہے اس کے کچھ مثالیں کل میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آیاء مبارکہ ہے وَمِنْ كُلْ لِشَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ جَلْعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ میں یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شئے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو کیونکہ قرآن بخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاع نہیں کریں گے لیکن مِنْ كُلْ لِشَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ جس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا عزا تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشم سے بعض جگہوں پر تو اظہر من الشم سے بعض جگہوں پر تدمر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بات دیا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دہن میں یہ حقائق بیٹھ جائیں بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زودیت قابل ہیں بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زودیت کہتے کس کو ہیں دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دولوں میں ایسی نسبت چھونی چاہیئے ایسی پروگل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کی حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق آئی یہ زودیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دولوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے بات ملی ہو جائیں گے البتہ بعض اگروں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں جس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اسطلاح ہے تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی دبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے دست دایا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یہ عام فہم ہے تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جہاں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماہ بین تو نشبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حصے زمینے کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئے گی البتہ یہ جو زمینے ہوتے ہیں خود ان کے ہیں یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ یہ جس بات زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیئے اب اصل ہے وہ شہ جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ کس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے مڈی قابل غور بات ہے اس میں پونی حکمت ہے اوررجی مبات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے statewide مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سےnadی پھر مدنی صورت ہے ایک گروپ پورا ہو گیا دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے ضائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے یہ گروپ جو معنوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک ملکفی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تقمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تقمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں کے صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارتیں بتا دوں پہلے گروپ میں صورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے صورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے مہدی صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک صورت مکی صورہ فاتحہ پھر چار قویل ترین صورت مدنی بقرہ آل عمران نساء دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی دو مدنی الانعام الاراف مکیات الانفاد الطوبہ مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی صورہ یونس سے صورہ یونس صورہ حوب صورہ یوسف صورہ را صورہ ابراہیم چلتے جائیے صورہ حجر صورہ نحل صورہ بنی اسرائیل صورہ کحف صورہ مریم صورہ تاہ صورہ انبیاء صورہ حج اور صورہ مومن چودہ صورتیں اب آئی ایک مدنی صورت صورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چونسے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے صورہ سجدہ تک آٹھ صورتیں مکی ہیں اور پھر ایک صورت آتی ہے صورت الاحزاب صورت مومن نہیں اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں صورہ نور اور صورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں جوڑے کی شکل دکھتی ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں پھر آئیے پانچمہ گروپ ہے صورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ صورتیں مکی ہیں اور پھر صورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت الحجرات تک تین صورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ صورتیں ہیں چھٹے گروپ میں صورہ قاف سے صورہ واطعہ تک سات صورتیں یہ مکی ہیں اور صورہ حدیر سے صورہ طلاق تک دس صورتیں مدنی ہیں یہ سترہ صورتیں ہیں آخری جو ہے وہ صورت الملک سے صورت الاخلاص پر چھالیس صورتیں اور صورہ محمد وزتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بات کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عارف کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہے قرآن مجید میں صورتوں کے بیود میں آئے گئے ہر گروپ کا ایک برکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا برکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خداوندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار صورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرح بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اور پھر یہ کہ ان کو معذول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصم کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ ہے اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبون ہے اور اس طور سے یہ سورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسی پروکل سے صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سے اور مدلی صورتیں چار چھے پارے سے زائد پر پھیلی جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مستویل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ بند نہیں آتے یہ ایک دوسرے کے بلکل ریسی پروکل ہیں کونورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھکا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدلی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدلی لیکن سات صورتیں جو ہے وہ تین تین رکووں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکو کی بھی ہے اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکووں کی ہیں تقریباً متوازن مدلی تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدلی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اپسر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورت ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھے گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لئے کہ پہلی ایک گروپ کے اندر تو مکی صورت 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 فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قعف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت ان سب کا مرکزی مصمور ہے مدنی قرآن یہ بھی اپلوڈ کر دیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریبا اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آگیا ہے سورہ بقرہ سورہ عالمران سورہ رسا سورہ مائن باقی تو پھر جا کے سورہ احضاب سورہ نسا پھر تین چھوٹی سورتیں پھر آخر میں دو بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بلکل پہلے ہی اس قرآن کے اندر آگیا ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی سورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے این میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیو پک تھا لکے میرے این کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے این کی حد تک مارمڈیو پک تھال نے جو تلجمہ کیا ہے انگریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے بہت ہی امدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آگئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائے جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر توامل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مار ملیو پر اتھال نے کہی ہے اور مجھے اسے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگلی بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیالوجی کی کتاب ہے فیزیس کی کتاب ہے کس جیس کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھئے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی انوٹمی نہیں انسان کی فیزیولوجی نہیں انسان کی انتروپولوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نظر دنیا بھی ہے قرآن مجید کے بھی چنانچہ دیکھیں ازارہ نوٹ کر دیجئے سورہ بقرہ کے شروع میں حدن للمتقین پھر اس کے وسط میں حدن للناس سورہ یونس میں فرمایا حدن ورحمت للمومنین سورہ لقمان میں فرمایا حدن ورحمت للمحسنین سورہ البقرہ اور عمل میں فرمایا حدن ورحمت للمومنین آل عمران میں ومعزت للمتقین حدن ومعزت للمتقین فی تین مرتبہ الہداء هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّكُ الْهُدَى حدن نکرہ ہے الْهُدَى مارکہ ہوگیا یعنی ہدایت کاملہ ہدایت تاما ہدایت ابد اسی طرح سورة النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاهُم مِنْ رَبِّهِمُ الْحُدَى سورة الجن میں وَإِنَّا سَلَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنْنَا بِهِ سورہ بن اسرائیل میں وَمَا مَنَاً نَاسَا يُؤْمِنُوا اِذْجَاهُمُ الْحُدَى سورہ بن اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے سورہ کا حق میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فیزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائق ان کا علم حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسس کرتا ہے اس سے نتائی نکالتا ہے نتائی نکال کے سٹور کر رہیتا ہے پھر مزید کو معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نہیں جاخص کرتا ہے اس طرح رفتا 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصبر نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وہی سے کوئی تعلق نہیں اس علم کا تعلق ہے ان علمِ اسماس ہے جو حضرت آدم میں ودیت کر دیئے گئے تھے میں کوئی شروع نہیں سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْعَسْمَاكُلَّهَا اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حووہ کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارش سے بھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَا قَوْقٌ عَلَيْهِ وَلَا هُوِيَا ضَرُورِ وہ علمِ ہدایت ہے یہ دو چیزیں بھی کل الہیدہ ہیں علمِ اسماء در حقیقت یوں سمجھئے کہ جیسے عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت ہوتا ہے وہی تو گھٹلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں رویدگی بھی ہے وہ گھٹلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گے لیکن درخت موجود تھا پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت عام کی گھٹلی میں موجود تھا ایکچولی بالفیل وہ عام کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا بے نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت عادم علیہ السلام کے وجود میں وضیعت کر دیا گیا پوٹینشلی اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے وہ بہتا جا رہا ہے برگو بارگ لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارس کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خدرو پودا ہے بہتا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے روج آدم خاکی سے انجم سہ میں جا کے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو روج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وحی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم حلاقت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بار ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي خُدًا فَبَنْتَبِعَ حُدَائَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْسَرُونَ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے اس کے لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں اس میں جو ارتقاء ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئیں اور میں بھی خودن تو تھی کربی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی اِنَّا اَزْدَلَّ تَوْرَا فِيْهَا حُدَمْ وَلُور ہم نے تورات بازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتھا رکو ہے وہ سورہ مائدہ کا انجیل کے بارے میں فِيْهَ حُدَمْ وَلُور اس میں بھی ہدایت بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ برددہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آکر الہدا بن گیا ہے اب یہ ہدا نہیں الہدا کامل ہدایت نامہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملہوز رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی اچڈی استاذ رکھ دیں کسی بچے کے لیے بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی اچڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کی اپنی استعداد ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری صدد اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوغت کو پہنچ جائے گا اب اسے آخری پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلسفیہ ہسٹری پڑھے گا اس حوالے سے تدریجا اللہ تعالی نے تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روضہ ٹوٹ جاتا اس طریقے سے روضے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ ابھی چھ سال کا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے اب بتا رہے ہیں احکام تو دے بھی یہ جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ دودھ ہیں یہ ڈوٹس ہیں تو احکام اشرا احکام دیئے گا حکمت نے ابھی حکمت کا تحمل ان کے لئے ممکن نہیں تھا ابھی وہ اہد تفولیت ہے اور انسانی کا یوں سمجھئے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت عموسیٰ علیہ السلام اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سکے پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشنگوئی تھی محمد نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے ابھی چھے سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوبت کے لیے تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک مقتہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ اللہ کی قدرت اللہ کی عزمت اللہ کی علم کامل اللہ کی حکمت بالغا سب نشانیاں تو یہ جو فیزیکل فینومنا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہے جن کا تعلق اسٹرونومی سے کلن فی فلقین يسبحون یہ تمام عجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے معلوم ہر شئے حرکت میں انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے لئے چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شئے حرکت میں ہر شئے سورج کا بھی اتما ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے تو معلوم ہوا کلن فی فلقین يسبحون اب یہ کل کا نفس جس طرح منحقہ ہو کر جس طرح مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ حوائدہ ہوا ہے واضح ہوا ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا تو یہ جو فیزیکل فینامینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فیزیکل فینامینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آکر اتنی ماضح ہوئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سنجن تھے انہوں نے متعلق کیا کمپریٹیو سٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اول ٹیسٹیمنٹ میو ٹیسٹیمنٹ دونوں اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی دی سائنس دی قرآن اور دی بائبل اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر نفیو دی مرہوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عمل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تدبیر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تداد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تداد ممکن نہیں اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تداد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ان کا ذہن ماں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا ڈائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائط تک نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائط منکشف ہوگے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چھنی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سنوریہم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سنوریہم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرھر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہو الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک تو مورس بقائی کو ذہن میں رکھئے اور ایک اور شخص کینیدہ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو امبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکس مکس ہے جو امبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر نے جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گذر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یعنی رحم مادر تو سٹینڈرڈ ٹیکس بکٹ ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیسل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتہ سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن مَائٍ مَحِينٍ ثُمَّ جَعْلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ الْعَقِ یہ کہاں سے معلوم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں تو یہ حقائق درے میں رکھئے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومنہ کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاہان ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا پھر انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی ابتہ ایک اور مقتہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لئے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنہ کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات اس کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گزرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دریر قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوگا حضور کی زندگی میں حضور جب حجرت فرمان کر تصیف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زی ذراعہ ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی ذراعات کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا خجوروں کی سلسلے میں انسار مدینہ تعبیر نخل وہ اس کا ایک اسطلاح ہے خجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیڈائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دے دیتے ہیں حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر can take care of itself آخر فکرت ہے فکرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کہا آپ نے روکا نہیں لیکن دارہ بات ہے صحابہ اکرام کے لئے زمان اللہ تعالی علیہ مجمعید حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئے تھا اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے جہتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجئے انتم آلمو بے امور دنیاکم اپنے یہ دنیا بھی مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں آلموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ ٹیم سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے ورنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بپ بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فیزیکل فنومنہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شئے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھے سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک لیتا بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے اس کے در کہیں ایسی بات نہیں آسکتا ہے اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفسیری مفتو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا ہے منطق کی بچھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کیا نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک انپر شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر دراسہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں فطری ہے یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں قرآن کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی اکشان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپنی کرتا ہے اور اس میں آپ کو اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم طرح اپنے باطن میں جھانک کرنے بعض آیات ایسی ہیں بڑی پیاری آیات ہیں اَفِ اللَّهِ شَكُّلْ فَاتِلِ سَمَاوَاتِ وَاللَّفِ بس کیا اللہ کی حسنی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کوئر کرو سوچو یہ صرف آپ کے درو بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةَ الْأُخْرَى کیا واقعیتاً تم اس کی جواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تو یہ اور بھی اللہ ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیر سنگ آئی اس کے ساتھ کسی سے سوال کرنا کیا واقعی اب اس مندر حقیقت حقیقت کونسی ہے پس مندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوصلے ہیں ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا بہت اسی عقیدہ ہے حَذَا مَا مَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا ہم نے آباؤ لیکن واقعیتاً مورتو کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کیا اللہ کے سوا پر اور آلیہ بھی وجود ہیں اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز نمبر دو قرآن حقیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آگیا ہے هُوَ الَّذِي أَنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَةُ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ آل عمران آیت نمبر ساتھ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کونسی ہیں اور محکمات ہیں وہ کونسی ہیں اس کو ذہن میں رکھئے نمبر ایک محکم قطعیم تمام جتنی بھی آیاتِ احکام ہیں وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیاتِ احکام محکم اسی ایک مادے سے نف بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم البتہ آلمِ غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے آلمِ غیب ہو آلمِ ارواح ہو آلمِ برزق ہو آلمِ آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے ہیں ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمتیں جگہ ذکر قرآن میں ہیں اور ان الفاظ میں ہیں جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ ہور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور بغیرہ بغیرہ وہ چیزیں جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہے ایسے ہی ہوں گی اتوبہ ہی متشابہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزل من غفور الرحیم جو اثر غیافت ہونی ہے اہل جنت کی اس کے بالے میں فرمایا وہ نعمتیں دیرے ملے گی نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک مارد انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالم برزخ عالم آخرہ عالم غیب عالم ارواح ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومنہ والی باتیں ہیں ناظرین علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا اب یہ آیت محکمات میں آ گئی اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعویر میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر نفذ استعمال ہوتا ہے نفذی طور پر الفاظ کی بحث نحوی بحث قبائد گرامر جو ہیں ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو پہش کی جائے گی وہ تعویر ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوگئے تفسیر اور تعویر نمبر چار تعویر عام اور تعویر خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں آج سے چودہ سو برس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ انپڑ قوم تھی امی قوم تھی پڑھے لکھے شاہد اس شادق المعدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کوئی منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانپیکٹس میں ٹائم اور سپیس کانپیکٹس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تابیل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھئے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے عبدالو آباد تک کے لئے اسی کتاب کو بیسوی صدی اسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا تمیل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیسوی صدی اسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ یہی کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیین کے لئے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لئے بھی تو ہدایت نامہ تھی نہادا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمائی ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکٹس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہدایت اکس کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعویل عام اس کانٹیکٹس سے درہ نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا درو بشت اس کا ماں سبق اس کے بعد ماں بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ ان کا درو بشت اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیرے بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو اب واقعاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لئے الفاظیہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے ہر دور کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی پلو ہوگی یہ کتاب معلوم ہوا کہ آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائی حدر پیش ہیں ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اجاز ہے یہ اس کا کبال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورہ تنجمہ آئیں گے تو اس لئے میں نے ان اسطلاحہ سے چاہا کیا واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لئے قرآن انتہائی آسان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرَ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر ناظر ہوتا چلا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل یوں سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا لیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا جو لبے لباب ہیں لبے لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتم لس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لئے تابق گہرائی میں گوٹا دنی کرنا قرآن میں ہو گوٹا زن اے مرد مسلمہ اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھنے کیا اس کی تحت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں قولتی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیئے تھے میں نے فوراں ٹوک دیا میں نے کہا اچھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہید کی ہے عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا عبور کر دیا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں یہ نا پیدا کنار سمندر ہے اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمخشری ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ دیا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نا مبکن وراؤ الورا ثم وراؤ الورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لئے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لئے لگائے پوری صلاحیت رکھپا دے تب بھی وہ بہت سے جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم امام راضی کو بھی نہ بلوں کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ مقام تو بہت محیب ہے پر حیبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامض ہے امام راضی کہہ رہے ہیں تیس جلدوں میں تذکر لکھنے والا شخص بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و سلک الحقیم بسم اللہ اولہ و آخرہ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے زمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھی نمبر ایک قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے نیچول اور خطابی ہے انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن ثانیاں قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکود رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کے طرف سے ہے یقیناً حق ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاخکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل اور عالم غیب عالم آخرہ عالم برزخ عالم ارواح عالم ملائکہ اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہیں البتہ ایک تیسری کٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فنومنہ کی زمین میں ہو سکتا ہے کہ ایک شئے آج متشابہات میں ہو کل وہ محکمات میں تحقیل ہو جائے جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے نمبر تین تفسیر زیادہ تک لفظی طور پر اور نحب اور سرد سے محس کرتی ہے تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا نمبر چار تعویل میں عام اور خاص خاص کانٹیکسٹ میں زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا اس میں شان نزول کے نوایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعابد العباد لہذا اسی میں وہ مزمر ہے اس میں وہ ہدایت مزمر ہے کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ ان کا دروبست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے اور القرآن و یفصر و بازہ و بازہ کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں عبدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے نمبر پانچ تذکر اور تدبر کا فرق یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قبر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے تذکر کے لیے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زمان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفروم سمجھتا چلا جائے اور دوسری شرط کے لازم ہے نیت کی درستی طلبِ ہدایت پیشِ نظر ہو اپنے علم کی دھونس جوانہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو تو قرآنِ مجید سے تذکر حاصل ہوتا ہے تدبر کے اعتبار سے قرآنِ مجید مشکل ترین کتاب ہے بلکہ میں نے اس وقت غلط نبض استعمال کر دیا تھا دنیا کی مشکل ترین یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو مشکل ترین کتاب ہے بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علمِ کامل سے اس کا نزول ہوا ہے اس علم کا احاطہ کسی انسان کیلئے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے معنی ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ اس میں پوری پوری زندگیان کھپانے کے باوجود بھی یہ دو اسطلاحات خود قرآن کی ہیں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی نمبر چھے دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوٹ ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہوگا احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا روح پیشے کی طرف ہونا چاہیے اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے دین کا عمل ہی پہلی حلال اور حرام جائز و ناجائز یہ چیزیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں دور پیچھے کی طرف اگر نشے ایام تو پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ مصطفیٰ برسا خیش راکی دین ہما اوست اگر بہو نرصیدی تمام مولا لیکن شکمت سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑی ہے آگے سے آگے بڑی ہے وہ تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ وہ جو فنومنہ قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اصلاف کو سمجھ میں نہیں آسکی تو بات سمجھ میں آتی ہے ابھی ان کی سطح ہی اتنی کمزور تھی اتنی نیچی تھی کہ اس کا ادراف ممکن نہیں تھا اس میں آگے بڑھئے تو اس میں بلکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی مجید زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے 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 یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ واللزین معاہون محمد الرسول اللہ واللزین معاہون ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دیں آخری شیفہ میں قرآن کے زمین میں لیکن یہ لاس بٹ نوٹ دی لیسٹ کے نصناق ہے یہ بات بہت سراحت کے ساتھ مورانہ مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں اور بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ کالر اور اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لیں اس کے سمجھنے کا کہ شرطیں لازم یہ ہیں کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کریں ایک ایسی قدق کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چڑے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی چاہے تفسیر لکھ دے وہ تو لفظوں کی بحث ہے سرف اور نہم ہے یا روایات ہیں وہ جمع کر دیجئے لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں میرے نظری قرآن مجید منول آف ریولیوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن مندھن قربان کرنے کا جزمہ پیدا کرنا پھر ان کا تذکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹک کر اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل تاہاں کے انقلاب آگیا اور یہ کہ جا الحق و ذہاق الباطل ان الباطلہ کانا تہوکا اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پرابلمس ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے دحس کر رہا ہے اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسس میں وہ داخل ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے کیوں کہی جا رہی ہے وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل یا یہ تھا وہ مسئلہ یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ والنزین معاہو کی کہ اس وقت یہ آیا آپ ناظرین کو اس طریقے سے منول اف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں کیونکہ ہماری جو ٹب کی تعلیم ہوتی ہے منول اف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے نوٹ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے تو منول اف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی جو ہمیں ملتی ہے یہ ہوتا بتایا جاتا ہے یہاں تھا شکاف دو اور یہ کھال کو کٹو اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا یہ فیشیہ ہے پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو یہ نظر آئے گا پھر کچھ اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے صرف ایک 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 ایکسرسائز بنا لیا ایک علمی بات ہے اس سے آگے کچھ نہیں تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے جو اصل اس کا جوہر ہے وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا اب آئیے ایک اہم موضوع اجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو خسم کی دلیلیں ہیں ایک دلیل خارجی خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ اصحادر الامین قبل ابستو فیکم عمر میں تمہارے ماں بہر ایک عمر گزار چکا ہوں تم نے مجھے دیکھا میرا کردار دیکھا تم نے خود مجھے اصحادر اور الامین کا جو ہے خطاب دیا تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گتھے ہوئے ہیں ایک وحدت بن گئے ہیں ایک اورگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لئے کامپلیمنٹری بھی ہے جس کے لئے میں دو مقامات سے استشاہد کروں گا سورہ بینا میں فرمایا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ اہلِ کتاب میں سے اور کفار میں سے مشرقین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا وہ علیدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتے ہیں اب بینا کیا ہے رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوْسُهُ فَمْمُطَحْرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَا بینا دو چیزوں سے مل کر بری رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوْسُهُ فَمْمُطَحْرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَا رَسُول اور قرآن مل کر بینا ہے رسول کی شخصیت بینا ہے اور یہ قرآن مجید کے لئے دلیل ہے دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قسم ہے اس قرآن حکیم کی یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے شاہدِ عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں محمد کی شخصیت حقانیتِ قرآن پر دلیل ہے قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ہے یہ دوسرے کے شاہد دوسرا مقام سورة علاق کا ہے قَدْ أَنْدَلَ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دیہانی ذکر نازل کر دیا ہے وہ یاد دیہانی کیا ہے رسولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیاتِ بَيِّنَاتِ یہ دونوں چیزیں بل کر بینا بنا دونوں چیزیں بل کر ذکرہ بنا اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھئے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی اگری بات یہ سمجھئے کہ قرآنِ مجید محمد الرسول اللہ کا اصل موجزہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا ماہد موجزہ ہے آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو موجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے لیکن میری بات سمجھ یہ غور کیجئے ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ یہ موجزہ کہتے کسے موجزہ آجز کر دینے والی شہ اس موجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں دعویٰ اور تحدی چیلنج جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شہ پیدا ہو جائے خرق عادت اس سے کہتے ہیں کہ فیزیکل لاؤ ایک ہے پانی وارٹر کیپ سیڈ سرفیس حضرت موسیٰ کا آسا اس پر لگا اور سمجھ پھٹ گیا خرق عادت ہے یعنی جو عادی قانون ہے عام طور پر جو قوانین تمریہ ہیں ان کا پھٹ جانا ختم ہو جانا ٹوٹ جانا اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فیزیکل لاؤز کے خلاف آگ کے بارے میں قانون کیا ہے وہ جلاتی ہے لیکن یہ کہ یہ موجزہ ہے یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اسے نہیں جلائے یعنی آرکونی بردن و سلام اور علیہ ابراہیم تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھئے ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت اپنی رسالت کی حق تانیت اور صداقت کے ثموت کے طور پر اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر دو وہ اس رسول کا اصل موجزہ ہوتا ہے ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدرگی کو ظاہر کرنے کے لیے غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا بیدان جنگ دکھا دیا گیا یا ساریت علی الجبل کے الفاغ آپ نے فرمائے ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے یہ خرق عادت ہے غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں نبی کے لیے لفظ موجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے لیکن موجزہ اس کو نہیں کہنا چاہئے اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شہ ہے جو اس سے بلند ہے موجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزہ دیئے گئے اور اس میں سے جو ساپ بن جانا تھا ناٹھی کا وہ وہ موجزہ ہے جس پر چیلنج بھی آیا اور ساہروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساہر شکست کھا گئے آجیز آگئے اُلقی السہرات و ساجدین وہ سارے جادوگرد جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدہ میں گر گئے آمننا بِ ربِ موسیٰ و حارون ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور حارون کے رب پر یہ موجزہ ہے اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ صرف قرآن حقیق قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ بن اسرائی میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ موجزہ طلب کیے گئے آپ اس بکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری لگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریئے پھر ہم چھمج لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے لئے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں آپ اس بے آب ہو گیا وادی میں فورا ایک باگ جو ہے اپنے لئے بنا کے دکھا دیں مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب بلا اللہ اس قسم کی کوئی شہری بھی خائے گا بلکہ سورہ انام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت سی واقعہ یہ ہے جس کو پڑھ کر فکر تاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شہری کوئی دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دریر مجھ پر قائم ہو رہی ہے تو وہ یہ رسالت کے مدعی ہے ہم کہتے ہیں موجزہ دکھا موجزہ نہیں دکھا تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجے یا زمین میں سنگ نظار کے کوئی موجزہ لاسکتے ہو تو لے آئیے ہم نہیں دکھا لیجے لقت تاری ہوتی ہے تو حضور کا موجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے ام یقولون تکولہو بل لا یومنون فلیاتو بحریس مصلحی ان کانو صادقیو سورة التور کیا ان لوگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محبت میں موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں تحبیل اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے ایٹمپ بھی نہیں کیا ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے نہیں کسی نے نہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحبیل کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا اسی طرح فرمایا سورہ بن اسرائیل میں چیلنج ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کسا اور ایک دوسرے کی مدد کریں ہے کہ نہیں چیلنج ہے اسی طریقے سے سورہ حود میں فرمایا اب اس کو کہتے ہیں برسویل تنظل پوری کتاب نہیں لاسکتے قرآن جیسی چلو تو دس سورتیں لے آؤ قُلْ فَاتُو بِعَشْنِسُ وَرِمْ نِسْلَهُمَتْ مُفْتَعِ آتِن اے کہیے اے نبی سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ ہے اس جیسی کوئی دس سورتیں لے آؤ ایک سو چودہ نہ سئی دس سئی یہ بھی نہیں ہوا تو برسویل تنظل اور سورہ یونس میں فرمایا قُلْ فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ ایک سورت ہی لے آؤ اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسر رکو میں دورایا گیا وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جلت نہیں کی نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی نہ کوئی اپنی کوئی تصدیف و تعلیف یا اپنا کوئی کوئی کمپوزیشن لاکر اور یہ دعوے کر کے کھڑا ہوا کہ جبع کر لیجئے منصف بلا لیجئے کوئی کمیشن بٹھا لیجئے میرا یہ کلام بھی بالکل ہم بدن ہے اس کلام کی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہیں موجزہ تو یہ ہے حضور کا اصل موجزہ یہ ہے لیکن موجزہ کس کس پہلو سے ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہے وجوہ الاعجاز وجوہ اعجاز القرآن قرآن کے موجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ انسان ناممکن ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ موجزہ ہے چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے لغت عدم فساحت بلاغت عزوبت مٹھاس اس کے اعتبار سے قرآن موجزہ ہے لیکن اس اعتبار سے قرآن موجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فساحت و بلاغت ہے اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے اس کو تو وہ اپریشیئٹ نہیں کر سکتا تھا یہ احصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی یا آج بھی عرب کچھ در کچھ بہرحال عربیوں کی زبان ہے وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیس کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجموع ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوائے مولقہ کے شوراں بسے تھے آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچہ تھا شائری کا تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بڑے بڑے شوراں سب جمع ہوتے تھے اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے عالی ہے سب سے بلند ہے سب سے امدہ ہے اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک اس شوراں اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شائروں کا بادشاہ ہے اور تمام شائر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا مولق مولق کر دیا جاتا تھا ایسے ساتھ قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبا مولقہ اس سبا مولقہ جو ہے ساتھ جو حسن سے لے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شیر کہنا چھوڑ دیا اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبیدہ آپ شیر نہیں کہتے ان کا جواب تھا اباہد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کریں فساحت و بلاغت کی تو میراج قرآن مجید ہے وہ آ چکی ہے تو جہاں تک اہلِ عرب کے لیے اس کا موجزہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجہ میں اس میں تو اہمیت ہے اس کی عدبیت اس کی فساحت اس کی بلاغت اس کی عزوبت دائمی اور عبدی یہ کسی اعتبار سے موجزہ ہے اہدِ حاضر میں اور غیرِ عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں عبدی طور پر میں ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتر مور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھی ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق نمبر دو حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر جس سے عادلانا جس سے زیادہ من سے پانا کوئی نظام دنیا میں نہ آج کا قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی یہ ہے سب سے بڑا موجدہ اور موجدہ ہوا قرآن سے اتر کر حراسس ہوئے قوم آیا اور ایک مسخیق کیمیا ساتھ لیا یہ سارا موجدہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا ہے محمد اور قرآن دونوں ملکر بینا بھی ہے تو رسولم من اللہ یتنو صحفا متحرطا فیہا کتب القیمہ قد انزل علیکم ذکرم رسولا یکلو علیکم آیات اللہی مبینات یہ موجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی ایم این رائے اس صلی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کومنسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صلی کی ابتداء میں جو شورا تھا جو غلغلہ تھا جو ولولا تھا بارشوک ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم بچ گئی تھی اس کو ذہن میں رکھئے اور اس پہ کومنسٹ انٹرنیشنل کا رکن امن رائے انیس سو بیس میں اس نے لاہور میں ایک ختمہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے مومبے کا ایک پملی سرچائے کرتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے پھر آگے چلیے ایجی ویلز اگرچہ انتہائی رتیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلووں پر جیسے رشنی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نصرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں اسی طرح کی حملے کیے ہیں اس نے بھی اور یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے دشمن ہے عربی کا اس مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بھی العادا اصل فضیلت تو اس شیکی ہے جس کی گواہی دشمن ہے دوست تو تعریف کریں گے قابل تعریف شیکی بھی تعریف کریں گے بڑھ چڑھ کر کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابلِ مذہبت سے کی بھی تعریف کر بیٹھیں دوست تو ہوئے دشمن جو ہے وہ تو زائد بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شبیل جائش نہ ہو اس لئے میں نے ارز کیا کہ دشمن ہے رقیق حملے کرتا ہے لیکن آخر میں جب آتا ہے کون سائز رسٹری آف دی ورل میں چیپٹر جو ہے حضور پر اس میں خطبہ حجت البدا کا وہ حوالہ دیتا ہے لا فضل عربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوی اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و خوت و مساوات کے واز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واز ملتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی قابائی آج سے تقریباً بیس سال پہلے امریکہ کی ایک داکٹر مائیکل ہارٹ نے دی ایک سیلیکشن اور گریڈیشن ایک ہنڈرڈ موس انفلونسل پرسنیلیٹی ایک ہیومن ہسٹری اور نمبر ایک پر محمد کا ذکر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوو ان ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ اس کی موت کے بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے عیسائی ہے لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر ایک پر رکھا حضرت عیسائی کو نمبر تین پر لے گیا تو نیچرلی آئی اوو ان ایکسپلینیشن اور پھر ایکسپلینیشن لیے یہ اس کیونکہ ہی اس دی اونلی پرسن سپریمی سیکسسفل ان بہت دی ریلیجیس ان سیکوئر فیلز یہ دونوں میدان جو ہیں مذہب اور روحانیت اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست ان دونوں میدانوں میں بے ایک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آدمی اس میں اوچا ہوتا ہے روحانیت میں ہے دین میں ہے اخلاق میں ہے تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے بڑا حکمران ہے بڑا فاتح ہے سکندر آدم ہے تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں مائنس ہوگا یہ معاملہ کہ دونوں میں لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کے لئے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن تھے رجوع کرنا پڑے گا کون سائز ہیسٹری آو دی ورلڈ اور وہ لائبریو میں مل جائے گا علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ہر کو جا بینی جہانِ رنگ و بو آہ کہ از خاکش برویت آرزو یادِ نورِ مصطفیٰ اورہ بہاس یا حلود اندر تلاشِ مصطفیٰ اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے کوئی رمق نور کی خوبی کی بھلائی کی جنگ و بو جان لو کہ یا تو وہ نورِ محمد اس سے مستعار لی گئی ہے اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے ادھر جا رہا ہے قافلہ ادھر جا رہا ہے لو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے سوشل ایولیوشن کا پروسس انسان کو افرات و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجا لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مینکائن کو اسی بات کی طرف جس کی طرف دعوت دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مذہر علامہ اقبال کی ذات ہے بیسویں صدی کا مفکر فلسفی مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا قدیم اور جدید فلسفہ سب کا بتانہ کیا اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تر عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا انہوں نے جس جس طریقے سے مرسیے کہے کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے واضح ہے تو قرآن سے نہیں کئی اور سے تربیت اور تذکیہ نفس ہیں تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں وہ بھی کچھ اور مستار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لیے ہیں فلسفے ہیں تو کئی اور سے لے لیے ہیں قرآن کس سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو اسکشاف ان پر ہوا اس کے تعبیر کی ہے آم کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزا لستو قدیم حرف اولا ریم نئے تبدیل نئے آیاش شرمندہ تعویر نئے فاش گویا ماچے درد المزمر اس کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر اس نسلحق پنہا ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شبد جہاں دیگر شبد جہاں دیگر شبد میں اس پر خاص طور پر دو اشار آپ کو اس سے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشار کہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حقیم کہتے ہیں در دلم آئینے بے جوہر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے معنی ہے جس میں چمک نہیں ہے اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے مزبر ہے پردائے نامو سے فکرم چاک کن تو میرے فکر کی نامو سے دنجیاں مکھیر دیجئے پردائے نامو سے فکرم چاک کن این خیابان راز خارم پاک کن اس شہرہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے کانٹا میرا میں کانٹے کے معنی دو پھر اٹھا کر پھیک دیجئے روز محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب ازبوسہ پاک کن مرا قیامت کے دن مجھے ذریر و خار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروب کر دیجئے یہ اتنی بڑی بددعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے اب آئیے بہت چھوٹے چھوٹے دور منگون ہیں قرآن حبل اللہ ہے اس کے چاہمانی ہے حبل رسی کو کہتے ہیں اللہ کی نفسی ہے حبل من مسد تور الہب نے یہ لفظ آیا ہے امام راغین نے اس کی تعبیر کی ہے استعیرہ للوصل وَلِكُلِّ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ اِلَا شَيِّنُ یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے استعارے کے طور تو الحبل کا درست کسی تعلق کے لئے استعمال ہوتا ہے یا کسی شئے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نوایت میں هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِين ترمزی میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہے اللہ کی مضبوط رسیم کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَعَتَسِمُ بِهِ حَبْلِ اللَّهِ جَمِيع تو حَبْلُ اللَّهِ کا اُسی ہے پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے رضیم میں هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِين یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جو تقرم اللہ کا ذریعہ ہے وَسُولِ الْشَيْد تشیط پہنچانے والی شیعہ اس کا سہل ترین اللہ کے تقرم کا سہل ترین ذریعہ موثل ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے چنانچہ ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن محسود کا یہ قول موجود ہے القرآن حَبْلُ اللَّهِ المَمْدُود مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے عسمان سے زمین کی طرف یہ ترمزی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن محسود کا قول ہے لیکن یہ کہ زید قرآن حَبْلُ اللَّهِ مَمْدُود مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے تبرانی کی موجمِ کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برامت ہوئے مسجد نبوی کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مذاکرہ قرآن آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے اثار رہے ہوئے خوشی کے اثار آپ چل کر تشریف لائے پہلے ایک سوال کیا اَلَسْكِن تَشْهَدُونَ اللَّا إِلَهِ اِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَحَادَ الْقُرْآنِ جَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ کیوں نہیں اللہ کے رسول ہم لوگ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے اب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُو خُشْ يَا مَنَعَو فَإِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ طَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ اس لیے کہ یہ قرآن وہ شئے ہے کہ اس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ہے ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں تو وصول الى اللہ کا مؤثر ترین طریقہ تقرب الى اللہ کا مؤثر ترین طریقہ سہل ترین طریقہ شور شورٹ طریقہ وہ قرآن مجید ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت یہ ہم بحث کر چکے ہیں کہیں اللہ کا کلام ہے کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا این ولا غیر یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تدر حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہت جوڑنے والی شئے مَا تَصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِينَ وَلَا تَفْرُوَكُونَ حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سب کے سب جمع ہو کر یہ تمہیں تفرقے سے بچا دے والی شئے اس کی وجہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر افتحاد پیدا ہوگا افتحاد فکری کے نتیجے میں فکر ایک ہو نظریات ایک ہو ویلیوز ایک ہو مقاصد ایک ہو تب ہی تو انسان متحد ہوگی یہ بیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ ترواحے کی ایک لاتھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے وہ بیڑوں کا گلہ ہے انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شئے جو تمہیں ایک فکر سے ایک نظریے سے ایک مقصد سے ایک نصب العین سے متصف کر دے وہ تمہیں جوڑ دے گی اور قرآن موش ہے جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک نصب العین دیتا ہے اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا اِنَّا صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاطِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةُ الْحَسَنَةِ اب قرآن وہ چیز ہے جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی آخری چیز مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے اور اس کتابچہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے اس خود کیا خود ہی تائید کیا خود ہی چھپمایا عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا بغیر کسی معافضے کی ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے لاکھوں کی تعداد میں آنگ ہو چکا ہے پھر میں نے ایک موقع پر انیس سو ستر میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حالت اعتقاف میں مسجد اللہ علیہ میں پڑھا ہے صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی وہ میں نے کر دی اس اعتبار سے اب یہ کتاب چاہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس میں اللہ تعالی نے جو بات میں سے کہلوا دی تھی تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق حسنِ استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے صرف زبانی ایمان نہیں دل سے یقین کی یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی ایمان و تعزین یہ پہلا حق ہے تلاوت و ترتیل اس کو پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے پھر سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تذکر و تدبر پھر عمل کریں انفرالی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی انفرالی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق تحق کریں قومی سطح پر حکومت و ریاست و قانون اور سیاست اس کے سارے تقاضی قرآن کی مطابق پھولیں اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں جس کے لئے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے بلگو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ میرا کوئی امتی اس سعادت سے بلکل محروم نہ رہ جائے تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو اسی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں سمجھیں اور سمجھائیں اس لئے کہ سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کبھی کوئی ایک لیبل تو نہیں ہے ایک عام لوگوں کی سطح ہے ایک ان سے اوپر کی سطح ہے انٹلیکشولز کی سطح ہے ایک جینئس لوگوں کی سطح ہے ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لئے پہنچانے کے لئے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا خود اسے سیکھنا پڑے گا خود اس کی گہرائی میں غوطہ دہ نہیں کرنی پڑے گی اور یہ ایک لائف لانگ پروسس ہے یہ کوئی پار ٹائم جوب نہیں ہے یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے یہ کوئی حومی نہیں ہے اب آخری بات بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی بالنفذ ہے صرف وحی بالمعنی نہیں ہے یہ بہت اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے تبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو مشن ڈسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اجماری عقیدہ ہے کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے لفظ اللہ کے نہیں ہوتے ہیں لفظ نبی کے ہوتے ہیں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے ان کے لئے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں عقیدہ اپنا نہ پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں ایک سو چار انجیلوں میں سے وہ انہوں نے چار سلک کی تھی کینونکل گاسپلز باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مصطلح نہیں مانتے ہیں اپاکریسوں ہی کہتے ہیں اور میں نے ایک مرتبہ ایک پانی صاحب سے مسٹر وائٹ ہوتے تھے منگمری میں میں نے اسے پوچھا which one of there is bible یہ بطی اور یہ یوک اور بارکس اور جون ان میں سے کونسی بائبل کونسی ہے تو اس نے جواب دیا بائبل is in them ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر معین طور پر بائبل نہیں ہے بائبل ان میں ہے بحثیت مجموعی لہذا ان کے لئے یہ عقیدہ جو ہیں وہ لازم سا ہو گیا ہمارے ہاں بھی بعض خلاصفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے لیکن میں خاص طور پر چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایف سی کالیج اور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحیب النفس کے قائل ہیں آپ جیسا پڑھا لکھا شخص کالیم ڈانا علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں اور مجھے تو اس کا لاتی تجربہ ہے مجھ پر تو جو شیر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں ان میں تبدیل ہی کرنا چاہاں تو نہیں کر سکتا تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ العجوبت المسکتہ مسکت چپ کردینے والا جواب تھا کہ جو اندامہ اقبال نے دیا لیکن ذہن میں رکھئے یہ کہ جو وحیب اللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحیب رسالت وحیب اللفظ ہے وہ ختم ہو چکی البتہ الہام کشف رویہ القا یہ وحیب اللہ معنی ہے یہ کوئی ایک شیعہ ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں یہ جو باطنی تجربہ اللہ وحیب اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کریں کہ ہاں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول ایسا ہے بہا پیارا قول ہے قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے لوہ قلب سے پڑھ رہے ہیں ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی ہماری فتنت ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرنٹیفائی کر رہی ہے توصیب کر رہی ہے اٹس کر رہی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے وہ ذات ماری تعالی ہے یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ بس میں اسی پر اتفاہ کر رہا ہوں بارک اللہ لیو لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات ہماری شکریہ نکم بارک tین موسیقی